السلام علیکم ویورز کیسے ہیں ہکفلی آپ لوگ بلکل ٹھک تھاک ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ویورز کہ ہمارے ملک میں کوویڈ یعنی کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے تو پلیز آج کی میری ویڈیو کو ضرور ووچ کیجئے گا اور کمپلیٹ ووچ کیجئے گا آج کی ویڈیو بہت بہت بینیفیشل ہے کوویڈ یا کرونین پیشنٹس کے لیے آپ میں پہلے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ اس کے لیے آپ کو چاہیے کیا آپ نے لینا ہے مٹن ٹھیک ہے مٹن لینا ہے ہڈی والا لینا ہے اور ساتھ میں فیٹس بھی ہوں اس میں ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آپ بالکل ہی خالص پی اور مٹن لیں اس میں ہڈی اور فیٹس کا کمپلشن ضروری ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے یہ آپ نے لے لیا ٹھیک ہے یہ میں دو ٹائم کی یخنی بناوں گی اور ساتھ میں اس یخنی میں کیا ڈالوں گی ایک بڑے سا اس کا پیاز ہے جس کو اس طریقے سے مٹا مٹا کارٹ لیا ہے چار سے پانچ دفعے لیسن کے تھے چار سے پانچ سلائسز ادھرک کے تھے اور ساتھ میں نمک کالے مرچ زیرہ اور ثابت سکھا دھنیا اور چار سے پانچ لانگ لیا ہے ایک دیز پتہ لیا ہے ہلزی دی ہے یہ اس کے سپائسز ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ جو یخنی ہے پلیز ککر میں پریشر ککر میں یا نان سٹیک پین میں یا کسی بھی دے پتیلے میں نہیں بنانی کوشش کریں آپ ایک ہانڈی خرید لیں ناشرلی تاکہ یہ ہانڈی میں پکے اور اس کا فلیور بہت 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 زیادہ انہانس ہوتا ہے ہانڈی میں پکنے سے اور افادیت میں بھی بہت زیادہ یہ کارامت ہوتا ہے ٹھیک ہے مٹی کی ہانڈی اب آپ نے اس میں ڈال دیا ہے یہ دیکھ لیجئے پیاس ٹھیک ہے اور ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو ہانڈی کو جو ہے وہ پکانا ہے ٹھیک ہے یعنی اس یخنی کو پکانا ہے کپ کر لگا کے پندرہ منٹ میں یعنی کیا یخنی تیار ہوگی تو پلیز تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور آپ میں آپ کو پتہ ہے اس میں سوائے میڈیسن تو کوئی ہے نہیں یہی ڈائیٹ ہے ریسٹ ہے یا پینڈال ہے تو اس لیے آپ پلیز اس میں تھوڑی ایفرٹ کر لیں یہ میں نے دیکھ لیں تھوڑا تھوڑا سا چوپ کر لیا ہے ادرک اور لیسن کو اور باقی اب اس میں دیکھ لیجئے میں نے ڈال دیا ہے حسب ضرورت حسب زائقہ آپ ڈال لیجئے گا نمک صرف کالی مرچ اور پلیز بہت زیادہ بھی کالی مرچ نہیں ڈالنی یا پیشنٹ کے لیے مریض کے لیے بنا لے ہیں زائقے کے لیے نہیں بنا رہے کوئی بات نہیں تھوڑا اس میں ویسے بھی آپ کو اس بیماری میں کوویٹ کرونا میں آپ کو ویسے بھی زائقہ نہیں آتا کسی بھی چیز کا تو پلیز یہ نہ سمجھے گا کہ کالی مرچ زیادہ ڈال دینے سے زائقہ آ جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا پھر یہ دیکھ لیجئے آپ نے اس میں دو چمچ صرف دو ڈیبل سپون میں آئل کے ڈال رہی ہوں اس سے زیادہ آپ نے آئل بھی نہیں ایٹ کرنا اور اب میں اس کو کر دوں گی کور ٹھیک ہے اور بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دوں گی اگر آپ لوگ رات میں جاتے ہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ رکھ دیجئے کو کھونے کے لیے ہلکی آنچ پہ یہ پکتا رہے گا پکتا رہے گا یہ دیکھ لیجئے بس اتنا سا میں نے جگہ چھوڑ دی ہے کہ یخنی ابل کے باہر نہ آئے ٹھیک ہے ہلکی آنچ پہ آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے اور یہ کووڈ کے کرونا کے پیشنٹس کے لیے بہت 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 اچھی ہے کیونکہ یہ جتنی ہلکی آنچ پہ پکے گی جو مٹن ہے اس کا سارا کا سارا جو ایکسٹریکٹ ہے جو اس کا انرجی ہے وہ اس یخنی میں چلی جائے گی اب یہ دیکھ لیجئے یہ تقریبا پانچ گھنٹے میں نے پکائی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں اس کی یہ حالت ہو گئی ہے اور میں نے اس میں تھوڑا سا سبز دھنیا ڈال دیا تھا اب یہ دیکھ لیجئے میں اس کا کیا کر رہی ہوں کہ صرف اس کے جو یہ مٹن ہے اس کو میں نکال رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بھی اس طریقے سے مٹن کو نکال لینے ہیں اور یہ دیکھ لیں یخنی کی یہ شکل آ جائے گی ٹھیک ہے ہلکی آنچ پر پکائیں جتنی آپ کو کوانٹٹی رکھتی ہے ظاہر ہے پھر اس حساب سے آپ کا ٹائم اوپر نیچے ہو سکتا ہے اب آپ نے یہ سارا جو مٹن ہے وہ اس میں سے نکال لینا ہے کوشش کریں مٹن کی بنائیں ٹھیک ہے کیونکہ مٹن میں ہی زیادہ طاقت ہے یہ جو ہم چکن یوز کرتے ہیں بیف تو بالکل میں ریکمنٹ نہیں کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے اور چکن بھی ریکمنٹ نہیں کروں گی چکن اگر آپ نے بنانا ہے تو دیسی بنائیں ٹھیک ہے دیسی چکن کی یخنی بنائیں وہ بھی بہت 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 مزیدار ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات ان دنوں میں کوویٹ کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھی ہے اب آپ نے سٹینر کی ہیلپ سے اس ساری یخنی کو سٹین کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے میں نے سٹینر رکھا ہے اور اس کو سٹین کر رہی ہوں تاکہ جو اس میں اب ایکسٹریکٹس رہ گئی ہیں پیاس کے ادرک کے لہسن کے وہ سب ہم نکال لیں ٹھیک ہے اور سمپل آپ کو پینے کو پیشنٹ کو ملے یخنی یا پھر اس کو جو مٹن ہے وہ کھانے کو ملے گا ٹھیک ہے تھوڑی سی محنت کر لیں ٹھیک ہے اپنے پیشنٹ کے لیے یقین مانے ریکاور ہو جاتے ہیں میں نے خود ایکسپیڈینس کر کے دیکھا ہے تو میں نے سوچا یہ اپنے ویورز کے ساتھ اس سے بہترین ویڈیو ابھی کوئی نہیں ہو سکتی جو میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں یہ دیکھ لیجئے سٹینر پہ سے میں نے اچھے طریقے سے سارا کچھ سٹین کر لیا ہے اب یہ جو ریمیننگ ہے اس کو ویسٹ کر دیں اور یخنی کی شکل دیکھیں یہ فولی اینرجیٹک اور طاقت والی یخنی تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ اپنے پیشنٹ کو صبح و شان دیں اگر ان کا دل کر رہے چپاتی کھانے کا روٹی کھانے کا تو اس روٹی کو اس میں ہی کوٹ کے ان کو دے دیجئے اور یہ وہ کھائیں انشاءاللہ ریکاور ہوں گے اور یہ ضرور ٹرائے کریں پلیز اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں ٹھیک ہے اور کوویٹ ٹھیک ہو سکتا ہے کیوریبل ہو سکتا ہے دو ٹرائے دس یہ خیال